اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں بہڑی وادی تیلنٹ یعنی تیلنٹن لوگوں کا گاؤں ہے یہ میں وہاں پہ موجود ہوں ماشاءاللہ ادھر اس وقت شدید برفباری ہے جسے ہماری زمان میں فیرنی برفباری کہتے ہیں بہت مزے کا موسم ہے یہاں پہ کچھ دوستوں نے مجھے دبائی سے امریکہ سے کینیڈا سے ابھی کہا کہ جی آپ دوبارہ لائے وائیں تو ہمیں ذرا تھوڑا سا یہ ویو دیکھنا ہے تو ان کے لئے مجھے دوبارہ لائے وانا پڑا ویسے میں لائے واتا شاتا نہیں ہوں کیونکہ اس وقت بہت شدید قسم کی برفباری یہاں پہ ہو رہی ہے تو میرے دوستوں کی خواہش تھی کہ جی آپ ہمیں بالکل اپنے ساتھ ساتھ رکھیں تو میں اس وقت اپنے ادھر جو میری نیچے والی ڈوگی ہے اس میں موجود ہوں یہ سامنے ہمارا گارہ ہے اور اس وقت برف کی شدید لپیٹ میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ بنا ہمارا رڑ گیا ہے یہ بہت زبرداز بنا ہوتا تھا برف کی وجہ سے کمزور ہو گیا کیونکہ برف جو ہے وہ بندے کو یہ بنے کو کمزور کر دیا اور پانی نکلایا نیچے سے جناب تو یہ اوپر سے نیچے بیٹھ گیا ہے ابھی لوکل گورنمنٹ والوں سے گزارش ہے کہ کچھ یہ کریں تو اس کے لیے بھی کیونکہ یہ کان لگانی پڑے گی یہاں پہ ورنہ یہ مکان ہمارا یہ 36 کمروں کا مکان ہے الحمدللہ جی تو یہ نہیں بائش سکے گا تو اس طرح سے جناب والا بڑی دنیا دیکھ رہی ہے برف باری کا یہ سماح ہے یونیون کونسل بیڑی وادی کٹلا سے تو اس وقت جناب یہ دیکھیں ہماری یہ کھوڑ کا بھوٹا ہے یہ اس وقت بلکل برف میں ڈوب چکا ہے اور ادھر سے بہت کھسلن ہو چکی ہے جس کو آپ کو لوگ کہتے ہیں ترار گیا جب بندہ ترار جاتا ہے تو بہت رہتا ہے یہاں سے نیچے اور زخمی بھی ہو جاتا ہے تو علاج کی یہاں پہ مالجے کی کوئی صورت نہیں ہے کسی قسم کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو وہ صرف یہاں پہ اس کو جناب ہم جاتے داروں دے سکتے ہیں اور وہ بیجلی کی تانیں جا رہی ہیں ان کی اوپر ابھی تھوڑی تھوڑی برف ہے لیکن اللہ کا بڑا خرم ہے ابھی بیجلی والوں کو پتہ نہیں چلا کہ ادھر برف باری ہو رہی ہے تو وہ بند کر دیں گے ٹھیک ہے نا سر تو کیونکہ ادھر مجھے بڑے بڑے لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں اور کمپیر بھی بڑے بڑے ہیں میں کمپیروں کو کار نہیں سکتا اور میری آواز بھی اس وقت بہت خراب ہو چکی ہے یہاں پہ صورت آل بڑی گمگیر ہے آپ لوگوں کو میں یہی دکھانا چاہتا تھا کہ یہ دیکھیں ہماری ڈوگیاں جو ہیں ان میں صرف مکیئی ہوتی ہے الحمدللہ اور یہ مکیئی جو ہے اس کی وجہ سے ہمارا با ساری سلٹیاں پر ہی گزارا ہوتا ہے سلٹیاں جو ہیں وہ بڑی زبردست ہوتی ہیں یہاں کی اور یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کھوڑوں کے درخت ہیں یہ ملوکوں کا درخت ہے یہ بٹنگ ہے یہ ہمارا بڑا بٹنگ ہے ٹھیک ہے جی اس بٹنگ کے ساتھ بہت زیادہ ناشپاتیوں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں جنابے والا کہ یہ اس وقت اتندار جو ہے میری بیڑیاں ساریاں جو ہیں یہ میری رکھ جو اس وقت ہے وہ شدید برف کی لپیٹ میں ہے یہاں پہ جو ہمارا گاس ہے وہ ہم نے کٹ کے یہ کڑا مارا ہو گیا ہے اس وقت میرے کوڑے بھی ٹھار گئے ہیں تو اس وقت اندر بندے ہو گئے ہیں اور میرے جو بیل ہیں وہ بھی اندر ہیں ککڑیاں میری اس وقت شدید پریشان حال ہیں اور یہ ککڑیاں درابی بٹنگ کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی اس کو ابھی ہم نے زبا کرنے کا پروگرام بنایا ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں چونکہ بہر ہو گیا تھا گھر میں تو میں آگے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جب مشکل وقت پڑتا ہے تو ان ککڑیوں کی پر اس وقت شدید مشکل وقت ہے اور یہ بلاننگ میری یہ ہے کہ یہ جو چٹے والی ککڑی ہے اس کو ابھی تھوڑی دھیر میں انشاءاللہ رحمان ہم زبا کر دیں گے اس کے ساتھ والی ایک ککڑی چلی گئی ہے اس کو ہم نے رات کو خوب منڈ کے کھایا ہے یہ بڑی دبردست ہماری اپنی ذاتی دیشی مرگیاں ہیں اگر کسی ساتھی کو رزق ہوا تو وہ آ سکتا ہے ابھی میرے کچھ دوست گئے ہوئے ہیں ملوکوں کے ساتھ ساتھ ست افیل عزیز صاحب کی طرف تو ابھی کائیاں سے جو ہے وہ ہے ایک لینٹ سنا ہے کہ وہ انہوں نے پکڑ لیا ہے اور وہ جلدی میرے پاس پہنچ جائے گا ابھی چونکہ شکارگاہ والوں کا بنا رولا ہے یہاں پہ تو میری نیشنل پارک کے گارڈ صاحب سے بات ہو چکی ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ پکڑ کے کوئی پکڑوں کھلائیں گے ٹھیک ہے نا سر تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے ہمارا بیڑی گاؤں ہے بڑی خوبصورت برف لگی ہوئی ہے یہ دانے دار برف ہے یہ جو اٹھتی نہیں ہے اب یہ برف جب پڑ جائے گی تو یہ انشاءاللہ مارچ میں جا کے اٹھے گی اس جگہ سے یہ جگہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو یہ اس وقت جناب بڑا خوبصورت منظر ہے بڑی بیڑی کا بلکہ بہت زیادہ خوبصورت منظر ہے اور مجھے یہاں پہ الحمدللہ پردیس میں رہ رہا کر بڑی اس کی یاد آتی تھی تو آج اٹھارہ سال بعد میں یہ اب اپنے گمانیوں کے گھر جا رہا ہوں کیونکہ پرزور اسرار تھا جی کہ آپ صبح سے نہیں آئے تو میں صبح سے جناب امان میں نے کہا ہے تو یہ جناب اس وقت بڑی دنیا دیکھ رہی ہے ماشاءاللہ جی اب آپ سب لوگوں کے لیے مجھے سردی میں ادھر تھر تھر کے تو میں تھر تھر کے بہت زیادہ تھر کے آؤں گا تو ہیٹر کا بھی کوئی ادھر انتظام تو ممکن نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہماری یہ چونکہ اپنی بیڑیاں ہیں تو ہم ان کو کپ لیتے ہیں جسا کہ ٹائم ہوتا ہے اور سکا کے رکھی ہوئی ہیں ساتھ دو پٹنگ بھی مارے تھے اس دفعہ وہ بھی کٹ دیئے ہیں بڑا ملوک بھی کپ دیا ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس طرح سے صورتی حال یہ ہے اور ہم انشاءاللہ رحمان آپ کو دکھاتے رہیں گے اب یہ برف ماری کا جو انٹرنیٹ پر سین بتایا جا رہا ہے اس وقت میں جس جگہ پر کھڑا ہوں یہاں کا ٹمپریچر جو ہے وہ مائی کیونکہ بیچ میں عزرایت کی کالا جاتی ہیں دوستوں کی تو میں نے کہا چلیں یہ میرے جو فرنر دوست ہیں پردیس والے وہ بھی یہ سین دیکھ لیں اور اس وقت میں جناب نیچے پہنچ چکا ہوں یہ گلی علیکل حسن پا جی ہیں اور یہ بھی بڑے عرصے کے بعد آئے آٹھتاس سال بعد اس وقت یہ بھی برف میں جناب مجبور ہیں انہوں نے ہی ڈان لگای ہوئی تھی کہ جی جلدی آؤ پا جی لیٹ ہو گیا ابھی میں ان کے گھار پہنچ رہا ہوں یہ سب لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوریا میں رہ کے آئے ہیں لبنان کی جنگ کی وجہ سے یہ ڈسٹرب ہو گئے تھے ان کی تنخواہ بھی ادھر ہی رہے گی اور یہ الحمدللہ اس برب کو دیکھنے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور میں اپنے پرابیت سنکولو اجازت کے انسان کہوں کہ بنا آگیا بڑا سخت ہے اگر میں ادھر سے روڑ گیا